السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے قربانی کے گوشت سے متعلق اس ویڈیو میں پانچ اہم اور ضروری مسئلے آپ کو بتلا رہا ہوں جو لوگوں کو جاننا چاہیے اور لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں معلوم بھی کرتے ہیں یہ ایسے مسئلے ہیں گوشت سے ریلیٹڈ کہ یہ اگر معلوم نہ ہوں آپ کو تو کئی گڑھ بڑیاں آپ سے ہو جاتی ہیں سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے قربانی کا گوشت کیسے تقسیم کریں باٹھ کر یہ تول کر یہ اندازے سے یاد رکھیں قربانی کا گوشت اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے بلکہ تول کر تقسیم کرنا چاہیے جتنا جس کا حصہ بن رہا ہے اس کو اتنا دینا چاہیے اگر آپ اندازے سے تقسیم کریں گے تو جس کے پاس زیادہ جائے گا وہ اس کے لئے سود ہوگا بیاج ہوگا قطعا اس کے لئے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا اس لئے خدا کے لئے اپنی قربانی کے گوشت کو اندازے سے نہیں بلکہ وزن کر کے تول کر تقسیم کریں تاکہ کسی کے پاس زیادہ جائے ہی نہ سب کے پاس برابر برابر جائے پہلا مسئلہ یہ دوسرا مسئلہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یعنی یاد رکھیں قربانی کا گوشت بہت محترم اور معزز ہے اس کے حترام ضروری ہے غلیز اور گندی جگہ اس کو استعمال نہ کرایا جائے اور خصوصا جو لوگ اس کو شراب وغیرہ کے ذریعے اور دوسری چیزوں کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اگر نہ دیا جائے تو بہتر ہے باقی غیر مسلم کو دینا شرعن جائز ہے کوئی خباہت نہیں ہے قیمت نہ لی جائے کوئی بھی معاوضہ اور بدل نہ لیا جائے لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر ایک مسلمان ہے ایک غیر مسلم ہے دونوں ضرورت مند ہیں تو مسلمان پہلے حقدار ہے قربانی کا گوشت پہلے اسے دیں نہ کہ غیر مسلم کو ترحال دینا غیر مسلم کو بھی جائز ہے تیسرا مسئلہ قربانی کے گوشت کے بارے میں یہ ہے کیا قربانی کا گوشت تین حصوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے کتنے حصے کیا جائیں دیکھیں قربانی کے گوشت کے باٹنے کا مستحب طریقہ تو یہ ہے کہ آپ قربانی کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کریں ایک اپنے لئے ایک غریب ضرورت مندوں کے لئے ایک رشتہ داروں کے لئے یہ ہے مستحب طریقہ کہ آپ ایک حصہ اپنے لئے رکھ لیں اس میں ایک غریب ضرورت مندوں تک پہنچا دیں اور ایک رشتہ داروں تک اور اس میں ضروری نہیں کہ آپ کچھا ہی پہنچائیں اپنے گھر بنا کر پکا کر بھی کھلا دیں تب بھی آپ کو اس طرح تقسیم کرنے کا سواب ملے گا اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا سارا گوشت اپنے آپ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں یعنی کسی کے یہاں اتنی گنجائش ہے اتنے افراد ہیں کہ وہ سب استعمال ہو جائے گا تو یاد رکھیں پھر تین حصے کرنا بھی ضروری نہیں ہے اگر سب قدر عزت کے ساتھ اپنے گھر میں استعمال ہو جائے تو اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گھر میں تو رکھ لیں فریجر بھر بھر کے اور ہمارا پڑوسی جس کے یہاں قربانی نہیں ہوئی جس کے پاس گنجائش نہیں تھی وہ عید کے دن بھی دال بنا کر کے کھائے تو اس کی غیرت ایمانی اجازت نہیں دیتی ہے اس کا بالکل اسلام اجازت نہیں دیتا ہے ان کا خیال کریں پھر آپ اپنی ضرورت کے لئے رکھ لیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ ایسا کریں گے کہ سامنے والا پڑوسی بازوں میں رہنے والا رشتہ دار سبزی بنا کر کھا رہا ہے دال بنا رہا ہے تو پھر یہ ایمانی غیرت اور انسانیت کے میعار کے بھی خلاف ہے کونچوہ مسئلہ ہے قربانی کے گوشت کے بارے میں کہ قربانی کا گوشت قصائی کو دینا کیسا ہے یاد رکھیں قصائی کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے لیکن وہ معاوضہ اور قیمت اور بدلے کے طور پر نہیں کہ آپ نے جو بنا کے دیا ہے بوٹی بنا کر دی ہیں یا ہمارا جانور آپ نے تیار کر کے دیا ہے اس کے بدلے میں آپ گوشت لے جائیں اس کا بدلہ نہیں ہے اپنی جانب سے آپ حدیعے کے طور پر دیں تو دیں لیکن قربانی کی گوشت یا قربانی کا خال قیمتا یا اس کی مزدوری کے طور پر دینا قطعا جائز نہیں ہے یہ پانچ اہم مسئلے ہیں قربانی کے گوشت سے متعلق امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ